کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے ہاں بلکل ہے کیا تم مجھ پہ یقین کرتی ہو ہاں بلکل کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے ہاں بلکل ہے کیا تم مجھ پہ یقین کرتی ہو ہاں میں بلکل یقین کرتی ہوں اچھا کیا یقین کرتی ہوں یہی کہ جہاں تم ہوگے وہاں مجھے کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس تم میرے پاس ہوتے ہو مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے مجھے کسی انسان کی فکر نہیں کسی حالات کی فکر نہیں میں جانتی ہوں تم میرے ہیرو بس تم سامنے جب ہوتے ہو بس کجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے تمہارے ہوتے ہیں مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ کچھ محبت کے تاثرات ہوتے ہیں محبت میں یقین ہوتا ہے انسان کو کسی سے محبت ہو تو اس میں اندھا یقین ہو جاتا ہے اگر محبت سچی ہوں تو یقین بھی بڑا سچا ہوتا ہے یہ آپ کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا تو اس محبت اور یقین کو لے کر اب تر آگے بڑھتے ہیں اصل بات کی جانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان لوگ کہ تمہیں آج کے بعد اللہ کے سوا کسی شئے سے کسی مخلوق سے در نہیں لگے گا انسان کو در محسوس کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کی حص محسوس کرنے کی اتنی تیز ہوتی ہے اتنی لطیف ہوتی ہے کہ اسے جب کوئی غیر مرئی یعنی نہ دکھنے والی شیط دیکھ رہی ہو تو وہ اسے محسوس کرتا ہے تو ڈر محسوس ہوتا ہے مگر کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا دیکھنے والا وجود تو انسان کے دماغ میں سب سے پہلے وہ بچپن کی کہانیاں جو یاد ہوتی ہیں کہ جن چڑیل باؤ چلاوا بھوت ایسا کچھ ہوگا جو میرے آس پاس ہیں کبھی کبار سیڑیاں چڑھتے یا اترتے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے انسان کو بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ہے اور اچانک دل میں سب سے پہلے جو خیال آتا ہے وہ یہ کہ کوئی بلا ہوگی کوئی جن ہوگا اور انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے تنہائی میں اندھیرے میں انسان کو سب سے زیادہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ کوئی ہے شاید کوئی آس پاس ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اندھیرے میں مائنڈ بلیک آؤٹ کر جاتا ہے کچھ دیر کے لیے کچھ نظر نہیں آتا یعنی دماغ سوچوں سے خالی ہوتا ہے سوچ سے خالی ہے تو تصور سے خالی ہے یعنی جیسے نیند کی حالت میں انسان جب کچھ نہیں سوچ رہا ہوتا آنکھیں بند ہوتی ہیں حواس آرام میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسے واقعات ایسے نظارے اس کی نگاہ سے گزر جاتے ہیں جو جاگتی آنکھوں میں اسے نظر نہیں آتے تو سوچنے کی حص ابھی کچھ دیر کے لیے خالی مقام پاتی ہے جب تنہائی ہو یا اندھیرہ ہو جاگنے کی حالت میں تو اس باریک لطیف حواس کا احساس ہو جاتا ہے دماغ خالی رکھ کر جب کسی ایک جانب توجہ کرتے ہیں سوچ کو بھیج دیا جائے تو یہ جو کیفیات میڈیٹیشن کے دوران پیش آتی ہیں یہ وہی لطیف باریک احساسات ہیں جو کہ عام حالت میں بیزی مائنڈ میں محسوس نہیں ہو رہے ہوتے لیکن یہ تم میں ہی موجود ہوتے ہیں تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کے فرشتے بھی موجود ہیں تمہارے ساتھ تمہاری مزاج کے آدات کے اے مال کے حساب سے جنات یعنی شیعتین بھی موجود ہیں یہ ہیں جو آگے چلتے ہوئے پیچھے محسوس ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے بزرگوں کی نگاہیں تم پر ہوتی ہیں ان بزرگوں کی جو دنیا سے جا چکے انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی ساتھ ہے کوئی دیکھ رہا ہے دل انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی موجود ہے مگر یہ آنکھیں دیکھ نہیں پاتیں یہ اتنا لطیف منظر دیکھ ہی نہیں سکتیں ان کو کپیسٹی ہی نہیں دی گئی مگر حواس محسوس کرتے ہیں اور انسان کیونکہ فوری طور پر نیگیٹیف سوچتا ہے کہ کوئی جن ہوگا کوئی بلا ہوگی کوئی خطرناک شیع ہوگی کوئی بھوت ہوگا جبکہ یہ فرشتے بھی ہیں یہ بزرگوں کی ارواح بھی ہیں البتہ تو تمہارے حواس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں حواس ہی حواس کو پہچانتے ہیں حواس کا وجود حواس کی بولی محسوس کرنا ہے اس کا محسوس کرنا ہی اس کے الفاظ ہیں اس کا اظہار ہے اس کا وجود ہے تو تم لوگوں کو ڈر لگتا ہے کس سے جنات سے ہوائی چیزوں سے بلاؤں سے کیونکہ سنا ہے یہ چیزیں انسان کی جان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں نقصان تو انسان کو انسان بھی پہنچاتے ہیں بلکہ کہیں زیادہ تو اس حد تک سازش کر جاتے ہیں کہ جنات یا شیعتین بھی شرما جائیں کہ کہ یہ گر تو ہمارے پاس بھی نہ تھا شیطان جنات بلائیں ایک ہی بار انسان کو شاید مار سکتی ہیں مگر انسان دوستی کے لبادے میں منافقت کے لبادے میں خنجر پیٹھ میں گھوم دیتا ہے خیر موضوع کچھ یہ ہے کہ ڈر کیوں لگتا ہے تو سنو ایک حقیقت ایک سچائی مجھے رب نے بنایا انسان بنایا اس کا شکر ہے وہ سامنے روڈ پر دیکھو سڑک پہ ایک جانور چلا جا رہا ہے شاید کتہ ہے یا بلہ ہے بکری ہے یہ گھروں میں دیواروں پہ اچھکلیاں نظر آتی ہیں ان کو رب نے ایسا ہی بنایا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو بھی میں نے بنایا ہے جن کو بھی میں نے بنایا ہے فرشتے بھی میں نے بنائے ہیں جانور بھی میں نے بنائے ہیں پرندے بھی میں نے بنائے ہیں مچھلیاں سمندر کے یہ جانور بھی میں نے بنائے ہیں یہ جو کچھ ایک بات تو بتانا کہ کیا تم نے انسان بننا تھا یہ تمہاری چوائش تھی جس کو جن بنایا گیا جن کا وجود دیا گیا کیا وہ جن بننا چاہتا تھا جس کو کتا بنایا گیا تو کیا وہ کتا بننا چاہتا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک کتا آ کھڑا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ اس کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ جنید بغدادی رحمت اللہ ہیں آپ اس کتے کے سامنے ہاتھ باندھے کیوں کھڑے ہیں فرمایا اس کتے نے مجھ سے ایسا سوال پوچھ لیا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس لیے میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا لوگوں نے پوچھا ایسا کیا سوال تھا تو جنید بغدادی رحمت اللہ نے کہا اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے جنید تجھ میں ایسی کیا خوبی تھی اور مجھ میں ایسی کیا خامی تھی کہ خدا نے تجھے اتنا عظیم انسان اور مجھے ایک کتہ بنایا جنید بغدادی نے پھر اس کتے سے کہا کہ یہ صرف اللہ کا مجھنا چیز پر کرم ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا تو کیسے ان کو یہ بات پتا چلی کہ کتہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ان کے حواس اتنے لطیف ہو چکے کہ چلتے پھرتے حالت میں بھی انہوں نے کتے کی بات کو سمجھا اور اب اس واقعے سے آگے جو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ جس جن کے خیال سے تم ڈر رہے ہو کہ کوئی جن ہے کیا وہ خود بخود وجود میں آ گیا کیا اس کا کوئی خالق نہیں کیا اس کو بنانے والا کوئی نہیں اگر مجھے جن کا لباس دے دیا جاتا تو میرا کیا زور تھا بنانے والے نے جیسا بنانا چاہا مجھے تخلیق کر دیا اور میں اب اس کی تخلیق کی ہوئی شہ سے ڈروں گی جو کہ میری ہی طرح ایک مخلوق ہے یا پھر تخلیق کرنے والے سے ڈروں گی کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہیں اس کے اختیار میں ہیں کہ اس کی بنائی ہوئی کوئی دوجی مخلوق مجھے نقصان دے سکتی ہے یہاں پہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی کوئی خدا نہیں کوئی بنانے والا نہیں تو بس وہی لوگ پھر ہر شے کو سمجھتے ہیں کہ خود بخود مارز وجود میں آگئی اور طاقت رکھتی ہے کہ مجھے مار دے گی جان سے اس کو اختیار ہے تو انسان پھر خوف زدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ایمان اس کے ایمان کی ڈائریکشن صحیح رخ میں نہیں ہوتی اسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے جب یقین ہو کہ اللہ چاہے گا تو کوئی شے مجھے تکلیف دے سکتی ہے اور اگر وہ چاہے گا کہ یہ شے مجھے تکلیف پہنچا دے تو کوئی ہٹانے والا نہیں پھر اس واقعے کو وہ ہو کر رہنا ہے اور جب میرا اللہ چاہے گا کہ یہ شے جس سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو کوئی کچھ کر لے میرا رب مجھے وہاں سے نکال باہر کرے گا خیریت سے اکثر دیکھا ہوگا کہ باہر گلی کوچوں میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کوئی گاڑی تیز رفتاری سے آ رہی ہوتی ہے قریب ہوتا ہے کہ بچہ تیز رفتار گاڑی کی ضد میں آ جائے گا کہ اچانک کہیں سے کوئی راہگیر گزرتے ہوئے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے سڑک کے کنارے گاڑی سے بچا کر دور لے جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے یہ مدد کون ہوتا ہے یہ اجنبی کہاں سے مدد آتی ہے کون بھیجتا ہے یہ مدد وہ تمہارا رب موت تو موت ہے جب اس کا وقت مقرر ہے تو اس نے آ جانا ہے اب موت گاڑی بن کر آئے تو ایکسیڈنٹ کر دے موت جن بن کر آئے تو تمہارا گلام روڑ دے موت پانی بن کر آئے تو انسان ڈوب جائے تو اس کا تو ایک دن مقرر ہے تو جب تمہارا رب کہتا ہے کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے تو پھر تمہارا ان چیزوں سے ڈرنا پھر تمہارا دریا کی موجوں سے ڈرنا پھر تمہارا جننات سے ڈرنا تو تمہارا ایمان کدھر ہے تم جس چیز سے ڈرتے ہو ذرا کچھ دیر کو سوچنا کہ تم خود وہی ہوتے اب جن کو جن بنا دیا گیا تو اس کا کیا قصور اور تمہیں انسان بنا دیا گیا تو تمہارا کیا کمال اب جن کو جن بنا دیا گیا تو اس کا کیا قصور اور تمہیں انسان بنا دیا گیا تو تمہارا کیا کمال تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں نہ ان کو کوئی غم نہ کوئی ڈر کیوں کیونکہ ان کا یقین اپنے رب پہ ہے رب ایک ہی ہے باقی سب مخلوق ہیں باقی سب میری طرح ہی ہیں بنائی ہوئی ہیں تخلیق کی گئی ہیں جب میرے رب کا زور میرے رب کا اختیار مجھ پر ہے تو پھر ان پر بھی ہے رب نے مجھے بھی اختیار دیا ہے کہ میں اچھا یا برا راستہ چن سکتی ہوں رب نے اختیار والی ایک مخلوق یہ جنات بھی بنائی ہیں کہ یہ بھی اچھا یا برا راستہ چن سکتے ہیں تو ان کے شر سے بچنے کے لیے رب پاک نے فرما دیا کہ تم سورہ فلک پڑھو سورہ ناس پڑھو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو یعنی اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اب کسی کے ہم گھر جاتے ہیں وہاں اس گھر میں بڑے خوفناک قسم کے بڑے خوخوار قسم کے کتے ہوتے ہیں تو ہم پھر جب داخل ہوتے ہیں اس گھر میں تو کتوں کی موجودگی سے ڈر کر کہتے ہیں کہ پلیز یہ کتے کو باندھ دیں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اور گھر کا مالک کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں میں یہی کڑا ہوں آپ پیچھے سے گزر جائیں میرے ہوتے یا آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور پھر ہم اس بندے یا بندی کی سائٹ سے ہو کر اندر گھر میں گزر جاتے ہیں جا کر سکون کا سانس آتا ہے تو جب تم اپنے پروردگار کی سائٹ سے محفوظ ہو کر گزرو گے تو امان کی جگہ پہنچ جاؤ گے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے یہی سمجھ دے ہو نا سمد کا مطلب جبکہ اس کا ایک مطلب اور بھی ہے سمد یعنی چٹان اس چٹان کے سائٹ لے آوگے تو پھر کوئی شئے تمہیں نقصان نہیں دے سکتی ہر شئے اس سے پرے ہو جاتی ہے اب ذرا اسی بات کو اور سمجھنا کہ تم کسی گھر میں گئے وہاں وحشی کتے موجود مگر ان کا مالک نہیں موجود وہ تمہیں وہاں نظر نہیں آ رہا تو پھر کیا نظر آ رہا ہے اپنی موت کتوں کا خوف دل دہل گیا کیوں دہل گیا کیونکہ تم نے ترجیح دی کتوں کو اس کے مالک کو باہر ڈور بل بجا کر اطلاع کرتے کہ میں آیا ہوں اس کو یاد کرواتے اس کو یاد کرتے تو وہ اپنے ان پاتو کتوں کو زنجیر ڈال دیتا کہ اب اب گزر جائے جب تمہارے دل میں یہ یاد رہتی ہے اپنے رب کی تم ہر کام میں ہر قدم میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہو اس کی پناہ مانگتے ہو تو پھر یہ جنات یہ مخلوقات یہ ہوائی چیزیں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ان کا مالک تمہارا مالک موجود ہے اور ایک ہی ہے جس طرح تمہارے حواس محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کچھ موجود ہے اسی طرح وہ موجود ہوائی چیزیں محسوس کرتی ہیں کہ اس بندے کے دل میں نور موجود ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ تمہارے دل میں جب تمہارا رب موجود ہے تو پھر اس دل کے آگے وہ ڈال وہ چٹان موجود ہوتی ہے جو تم تک کوئی مخلوق کا اثر نہیں پہنچا سکتی یہ دنیا ہے جہاں تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا خلیفہ زمین کا یعنی بطلب معلوم ہے کہ ہر شیعہ کا انتظام رب کے حکم سے تم کر سکتے ہو جو اس دنیا کی حد تک ہے یہ دنیا ہے جہاں تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا خلیفہ زمین کا یعنی بطلب معلوم ہے کہ ہر شیعہ کا انتظام رب کے حکم سے تم کر سکتے ہو جو اس دنیا کی حد تک ہے اگر اس رب کے اہلیت کے امتحان میں پاس ہو گئے اس کی آزمائش میں پاس ہو گئے یاد ہے نا قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے پوچھا تھا کہ کیا یہ نعمت کیا یہ نبوت کیا یہ حکومت ہماری اولاد کے حق میں بھی ہے تو کہا گیا کہ ظالموں کو یہ اہد نہیں جاتا جو اللہ کے خلاف کام کریں گے اللہ کے حکموں کے خلاف چلیں گے تو ان کے لئے یہ نعمتیں نہیں ہوں گی جو اللہ کے خلاف چلے گا اس پر یقین نہیں کرے گا تو وہ زمین کی حکومت نہیں کرے گا بلکہ وہ تو غلام بن جائے گا خوف زدہ ہو جائے گا انہی مخلوقات کا جن پہ اس کو ترجیح دی گئی تھی جو اپنے اصل مالک کو بھول گیا اس کے ساتھ یہی ہوگا اب میں ایک اور بات بتاتی ہوں کہ مجھے بہت ڈر لگا کرتا تھا کیونکہ زیادہ مراقبے کرنے سے تنہائی میں رہنے سے عبادتیں کرنے سے مجھے ان چیزوں کی موجودگی کا احساس ان کے وجود کے ساتھ دکھنے لگا یعنی کہ نیند کی حالت میں نہیں مراقبے کی حالت میں نہیں سامنے چلتے پھرتے جاگتی حالت میں روحانی جسم چلتے پھرتے نظر آنے لگے جاگتی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی تو مجھے پھر اسی بات نے آج تک بچایا کہ میں نے خود کو اگاہ کیا خود کو سمجھایا کہ یہ سب مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں جیسے تجھے بنایا ہے اور اگر میرا اللہ چاہے کہ یہ نظر آنے والا وجود یہ معاقل یہ جن جو میرے سامنے انسانی شکل میں موجود ہے اگر اس کے ہاتھوں میری موت لکھی ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی میرا کیا بس ہے اور مجھے وہ بڑے بزرگوں کے واقعات یاد آتے کہ جب گھنے جنگلوں میں اپنے مریدوں کے ساتھ جاتے پیروں کے سامنے کوئی وحشی جانور آ جاتا تو وہ کہتے اے اللہ کے کتے اے اللہ کی مخلوق اگر تیرے ہاتھوں میری موت تیہ ہے تو اپنا کام کر جا نہیں تو میرا راستہ چھوڑ دے اور وہ جانور دیکھتے ہی دیکھتے اپنا راستہ بدل جاتا تو یہ یقین پیدا کرو یہی حقیقت ہے کہ زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے کوئی شک نہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے اردگرد موجود ہیں جن کا احساس تمہیں کبھی کبھی خوف کی شکل میں محسوس ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا میں الجھے ہوئے دماغ لطیف خیالات یہ لطیف فریکوینسز پکڑ نہیں پاتے عام روز مرنہ زندگی میں مگر کیونکہ انسان ہے انسان کے درجے پر اتارا گیا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے حواس کسی درجے حواس کو محسوس کر جاتے ہیں تم جن چیزوں سے ڈرتے ہو وہ تمہارے گرد ہی تو موجود ہیں تب ہی ڈر کا احساس آتا ہے مگر تمہارا کام کیا ہے اللہ کی پناہ مانگو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فلک اور سورہ ناس کا ذکر کرتے رہا کرو پھر یہ مخلوقات تمہیں کچھ نہیں کہیں گی اور اللہ کا یہ ذکر سن کر تمہارے حفاظت کرنے والے فرشتے ان چیزوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں رب پاک نے تمہاری حفاظت کے بڑے انتظام کر رکھے ہیں نہ صرف تمہاری بلکہ اپنی ہر مخلوق کی حفاظت کا اس نے انتظام کر رکھا ہے اور موت کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے وہ گھڑی جب آئے گی تو نہ ایک گھڑی آگے بڑھے گی نہ ایک گھڑی پیچھے تو زندگی میں زندگی کو جیو اپنے رب سے ڈرو کہ یہ بھی تمہارا ایمان کا ہی حصہ ہے جنات سے ڈر گئے بھوتوں سے ڈر گئے کیوں کیا تمہارا رب تمہارے پاس موجود نہیں ہوتا کیا اس کا اختیار نہیں ان مخلوقات پہ تو اپنے ایمان کا جائزہ لو تو کہہ سکو کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو نہ غم کرتے ہیں نہ خوفزہ ہوتے ہیں تو جو شروع میں میں نے آپ کو ایک بات سنائی آپس کے مقالمے کی کہ کیا تمہیں مجھ پہ یقین ہے مجھ سے محبت ہے تو انسان اگر یقین کو نہ سمجھ سکے تو محبت کو تو سمجھ سکتا ہے اگر سچی محبت سچا قرب رب کے ساتھ ہے اس پہ یقین ہے کہ اس کے ہوتے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تو پھر تمہیں ڈر کیسا اور اگر تمہیں ڈر ہے تو پھر اللہ سے محبت ہی نہیں تو پھر قرب کیسا پھر تو بات ہی ختم کرتا تو سب کا بھلا سب کی خیر جی تیرہو بہن بھائیو بیٹے بیٹیو فی امان اللہ